تو کہتا ہے مولاً ترے ساتھ صدی کر بیٹاو یہ کانو سی توھیت ہے اور ہمیں تو پتا ہے تم کبھی کہتے ہو خدا مغط کرتا ہے کبھی کہتے ہو خدا چھوٹ موت نامازاللہ کبھی کہتے ہو خدا کو اشبات کا بتا لی کبھی کہتے ہو خدا یہ کرتا ہے کبھی ان کہنے کی سب لیتی آتے ہو کبھی کیا کہنے کی آتے ہو آرے تمہیں اس لیے یہ ہو گیا ہے تم نبی کے مفادات میں رہے تمہارے علم کو بھون ہو گئی ہے علم کو بھون سے بچاتا کیا ہے ولی کی صحبت بچاتا کیا ہے اور نے چم سے ولیوں کی دشمنی کا ٹھیکا لیا ہے اور اپنے تو ہارے ایمان کو غارت ہوتے دیکھا ہے دنیا نے دیکھا ہے اس لیے جن ولیوں کی بارگاہ سے تمہیں محبت کی خیرات ملی تھی ان ولیوں کے در پر چانا تم نے شرک چھرا لیا کفر چھرا لیا بیدر چھرا لیا اور دودھرا مولد ہے وہ کہتا ہے حضور صاحب نے کائنات جیسا استاد کائنات میں کوئی استاز ہے حضور وہ استاز ہے کوئی کائنات کی آپ جیسا استاز کوئی ہوئی نہیں سکتا رب کہتا ہے یہ میرا محمد مصطفیٰ ہے یعلم ہم الكتابہ جیسے کتاب میرا مصطفیٰ سکھاتا ہے تو سکھا ہی نہیں سکتا جب رب کہیں اس جیسا کوئی معلم نہیں ہے اور تم کہتے ہو کہ اس معلم کا سب سے بڑا شاگرد سب سے چاہیتا شاگرد سب سے اقرب شاگرد اور سب سے بڑا اور پہلا خیال کیا ہفتہ بان احمد ابو پکر ماد اللہ منافق تھا یہ دوارا ایمان ہے تم نبی کی عزت کر رہے ہو اسے نبی کی عزت کرنا کہتے ہیں وہ شخص جس کے بیچے حضور مولا کا اعنات نباز پڑھتے ہوں اس شخص کے بارے میں ماد اللہ منافق لکھنا اس شخص کے بارے میں ماد اللہ غداری کا پر لفت استعمال کرنا پھر لوگ ہمیں کہتے دی آپ حصہ حوصلے سے بات کیوں نہیں کرتے آپ مجھے یہ بتاؤ کسی کے بات کو غدار کہے تو حوصلے سے بات ہوتی ہے اور حوصلے سے باتیں صلیہ نہیں کرتے کہ تمہارے جبر و جذبات بکھر جائیں اور ہر بچہ بچہ جبان و اچھکڑا ہو صداق میں صدیق کا تحققہ رسولہ کا کام ہے سبحان اللہ اور یہ خیران الحمدللہ ہمیں بقا میں بلایت سے ملی ہے دہلی سے بلایت سے ملی ہے نسبت بلایت سے ملی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں بلایت کی شان ان لوگوں سے نہ پوچھو انہیں تو توحید و رسالت کا پاس نہیں ہے یہ ولایت کی شان کیا بتائیں ولایت کی شان پوچھنی ہے تو فیض یعوے منزل توحید سے پوچھو ولایت کی شان پوچھنی ہے تو بار یعوے جنبائی دید سے پوچھو ولایت کا مقام پوچھنا ہے تو شاہ سوارے حرصہ بدرید سے پوچھو ولایت کی شان پوچھنی ہے شہباز یعو جے تفرید سے پوچھو ولایت کی شان پوچھنی ہے زود و ریاضت کے فردہ مہین گنجے شکر بابا فرید تکوچھو بلا یقشان پوچھ نہیں ہے تو پیرے پینا سے پوچھو پیرے پینا سے پوچھو ماہ گینہ سے پوچھو شاہ گینہ سے پوچھو لوز سمدانی سے پوچھو اور شاہ سمدانی سے پوچھو اللہ و اطلاع مرے عسان مرے گوزیان مرے گوزیان من دون اللہ لمرنا نہیں جائز پر غیر اللہ رومن دے اسی بھی نہیں ولی اللہ غیر اللہ نہیں ہو سکتا ایس گل پوک دے اسی بھی نہیں جیتے گیاں تو ہی تا سبق ملدا اوکو روگیاں روگ دے اسی بھی نہیں سبحان اللہ تو روکو درے خدا پر چگنے تھی تاگلزار سے چگنے سبحان اللہ تو دوستان مہترم یہ ولیوں سے لسبت محبت اور لسبت سغانہ قائم کرنا ولیوں کی عزت و اعترام اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آج جو ایمان کی میراس ہے یہ ولیوں کی محوتوں کا لکھل ہے یہ حضور باب فرید کی نگاہ حداس کا نتیچہ ہے یہ حضور صادر کرگری کے صبر و اشتقامت کا صبر ہے یہ حضور شاہد سمنان کی زہد و ریاضت و ورہ و تعلیم و تعالیم کا اثر ہے کہ آج ہمارے دل نور ایمان سے جگمگا رہے ہیں اللہ حبارت و تعالیم اس شما کو قائم اور دائم رکھیں اور یہ نورانی کرنے امت مسلمہ کو وسیع سے وسیع تر حلکہ بڑھاتے ہوئے ایمان کو روشن کرتی رہیں اور قبر میں بھی یہ نور ایمان کی قیفیت ہمارے پاس موجود رہیں میں ایک بار پھر جناب حالی صاحب کا تمام علماء کرام کا بسجد حاضر کی انتظامیہ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اس پیارے پروگرام میں حاضریں گی ساتھ اللہ پاکہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ علیہ وسلم